اسلام علیکم تمام میرے بھائیوں کو میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج انصر خان بلوج کی طرف سے خوش امدید ہے آج چودہ تین دو ہزار چوبیس میں آپ کو اکاڑا سبزی منڈی دپالپور سبزی منڈی اور کراچی سبزی منڈی میں آج آلو کا ریٹ جو ہے وہ بتایا جائے گا تو ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے اور میرے پیج کو فالو کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا نہ بولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ہم اکاڑا سبزی منڈی میں تو اکاڑا سبزی منڈی میں آج تقریباً تیس ہزار بوری آئی تیس ہزار بوری آلو کی آئی جس کا وزن تھا تقریباً ایک سو بائیس ایک سو بیس ایک سو اٹھارہ کیجی یہ وزن اس وزن پہ میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا جو کمزور مال تھا سکیپ والا مزیکہ کا وہ بھی کہہ جی اٹھتی سو سے لے کر انتالی سو تک اور عام مزیکہ مارکیٹ جو تھی وہ بتالی سو سے لے کر چار ہزار تک گئی وی آئی پی جو مزیکہ تھا وہ بھی کہہ جی تنتالی سو سے لے کر چوتالی سو تک اب بات کرتے ہیں سانٹے کی سانٹے جو کمزور مال تھا وہ بھی کہہ جی انتالی سو سے لے کر اکتالی سو تک وی آئی پی جو سانٹے تھا وہ بھی کہا جی بطالی سو سے لے کر تنتالی سو تک اور ایک دو جو لات ہیں وہ پنتالی سو تک بھی گئی ہیں سانٹے کی اب بات کرتے ہیں سرخ بوری کی سرخ بوری جو کمزور مال تھا وہ بھی کہا جی بطالی سو سے لے کر پنتالی سو تک اور جو سرخ بوری وی آئی پی لات تھی وہ گئی ہیں چھالی سو سے لے کر ترے پن سو تک ایک دو لات جو ہیں وہ پچپن سو تک بھی گئی ہیں سرخ بوری میں ہم بات کرتے ہیں کروڈا کی کروڈا جو ہے پتھانوالا بیج وہ بھی کہہ جی 4700 سے لے کر 5600 تک ایکسٹیکس ہے ایکسٹیکس بھی کہہ جی 4200 سے لے کر 5200 تک 5200 تک ایکسٹیکس گیا ہے اسمی لارٹ اسمی کی لارٹ جو ہے نارمل وہ بھی کی ہے 4700 سے لے کر 5000 تک جو وی ای پی لارٹ تھی وہ 5000 سے لے کر 5500 تک گئی ہے اب بات کرتے ہیں بیج گولی کی جو بیج موٹا ہے اچھا کوالٹی والا جو بیج تھا وہ بھی کہا جی انیس سو سے لے کر تئیس سو تک اور جو گولی تھی وہ بھی کی ہے پندرہ سو سے لے کر اٹھارہ سو تک یہ مارکیٹ رہی ہے آج اکاڑا سبزی منڈی میں آلو کی سارے بیج کی یہ ریپورٹ رہی ہے آج دپالپور سبزی منڈی میں تقریباً تیس ہزار پانچ سو بوری آلو کی آئی اور جو توڑے تھے وہ سولہ ہزار چار سو اکانوے تھے یہ ہم آپ کو ایکزیکٹ تداد بتاتے ہیں کہ اتنے توڑے آئیں اور اتنی بوری آئیں سب سے پہلے ہم بوری کی بات کریں گے بوری میں جو سانٹے مزیکہ اور رویرہ نارمل مال تھا وہ بھی کہا جی دپالپور سبزی منڈی میں بتیس سو سے لے کر سنتیس سو تک اس کے بعد بات کرتے ہیں جو وی آئی پی سانٹے مزیکہ اور رویرہ ہے وہ بھی کہا جی سنتیس سو پچاس سے لے کر چوتالیس سو پچاس تک اور جو چاند لاٹ تھی وہ پنتالیس سو سے سنتالیس سو تک گئی اور ایک لاٹ نے پانچ ہزار کو ٹچ کیا ہے آج سانٹے اور مزیکہ نے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سرخ بوری کی سرخ بوری جو ہے وہ آج دپالپور سبزی منڈی میں چار ہزار سے لے کر سنتالیس سو تک گئی ہے سرخ بوری جو آج دپالپور سبزی منڈی میں تھوڑی سی کمزور مال کیٹ رہی ہے لیکن جالی بہت اچھی بھی کی ہے جالی کا میں آپ کو ریٹ بتاتا ہوں جو سفید توڑا سانٹے اور مزیکہ ہے وہ بھی کہا جی تیرہ سو پچاس سے لے کر انیس سو تک اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لال توڑا جالی جو نارمل ہے وہ بھی کہا جی پندرہ سو پچاس سے لے کر بائی سو تک اور جو چاند لاٹ وی آئی پی ہیں وہ بھی کی ہیں جی بائی سو پچاس سے لے کر چوبیس سو پچاس تک یہ میں آپ کو توڑے کی اور جالی کی بات کر رہا ہوں سرخ کی جس کا وزن تھا پچپن کلو سے لے کر ساٹھ کلو اس کے بعد بات کرتے ہیں گولی بیج کی گولی بیج جو مجولہ سائز تھا وہ بھی کہا جی گیارہ سو سے لے کر پندرہ سو تک اور جو اچھا بیج تھا موٹا بیج وہ بھی کہا جی سولہ سو سے لے کر چوبیس سو تک اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آج آپ کو پہلی دفعہ کراچی منڈی کی بھی آپ ڈیڑھ دیں گے کہ کراچی منڈی میں کیونکہ کے جی کے حساب سے علو بکتا ہے وہاں پہ چالیس کے جی کا کیا ریٹ رہا وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کراچی منڈی میں تقریباً دو سو بارہ ٹرک آئے دو سو بارہ ٹرک کراچی منڈی میں آئے جس میں چالیس کے جی کے حساب سے مزی کا جو بھی کہا ہے وہ جی چودہ سو سے لے کر پندرہ سو پندرہ سو پچاس پہ انڈ ہوئا ہے چالیس کے جی کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو سانٹا ہے سانٹا بھی کہا جی سولہ سو سے لے کر سولہ سو پچاس سترہ سو تک سانٹا اینڈ ہوا ہے اس کے بعد ایکسٹریکس جو ہے وہ سترہ سو سے لے کر سترہ سو پچاس اور اٹھارہ سو تک اینڈ ہوا ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ایلور سٹون اینڈ پہ سولہ سو سے لے کر سترہ سو تک بھی کہا ہے یہ مارکیٹ رہی ہے جی آج اکاڑا سبزی منڈی دپال پور سبزی منڈی اور اینڈ میں میں نے آپ کو کراچی منڈی کی بھی آپ لیڑ دی کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہے اگر پسند آئی ہے تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو اور اس طرح ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین ویڈیو جو ہے نارزانہ کی بنیاد پر بناتے رہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ